اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ نون ہے قلم گواہی دیتا ہے اور جو کچھ لکھنے والے اس سے لکھ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی عنایت سے تم کوئی دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لئے یقیناً وہ صلاح ہے جس پر کبھی زوال نہ آئے گا اور تم بڑے عالی اخلاق پر ہو اس لئے انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس گروہ میں ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہیں اس لئے تم ان جھٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھرو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے ہرگس کان نہ دھرو کسی ایسے شخص کی بات پر جو بہت قسمیں کھانے والا ہے بے وقت ہے اشارہ باز ہے چغلی لیے پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد سے بڑھ جانے والا ہے حق مارتا ہے پتھر دل ہے اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے اور بیٹے ہیں ہماری آیتیں اسے سنائیے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں سمجھتا ہے کہ وہ بڑی ناک والا ہے اس کی یہ سونڈ ہم انقریب داغ دیں گے ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باغ کے پھل صبح و صویرے لازمان توڑ لیں گے اور کسی غریب اور مسخین کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے پھر وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا اس پر پھر گیا اور ان کا وہ لہلہاتہ ہوا باغ اس طرح ہو کر رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو چنانچہ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ پھل توڑنے ہیں تو چلو صویرے اپنے کھیت پر پہنچو پھر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ دیکھنا آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے وہ بڑے جوش میں نکلے اس خیال میں کہ سب ان کی دسترس میں ہے مگر جب باغ کو دیکھا تو بولے ہم ضرور راستہ بھول گئے نہیں بلکہ محروم ہو کر رہ گئے ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہم ہی ظالم تھے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے بولے ہائے ہماری بدبختی ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے بائید نہیں کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹتے ہیں لوگوں اس طرح آئے گا عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے ان کے لیے جو اس عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے پروردگار کے پاس البتہ راحت کے باغ ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کروگے کیا تمہارے لیے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤگے ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی شریک ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں یہ اس دن کو یاد رکھیں جب بڑی حل چل پڑے گی اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ظالم ان کی کمر تختہ ہو گئی یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ بھلے چنگے تھے سو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دو ہم ان کو وہاں سے بتدریج تباہی کی طرف لا رہے ہیں جہاں سے یہ نہیں جانتے اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لے اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے یہ سنتے کیوں نہیں کیا تم ان سے کوئی معاوضہ چاہتے ہو کہ یہ اس کے تعوان سے دبے جاتے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں بھی یہی سرخ رو ہوں گے اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں اس لیے اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور اپنی قوم کے معاملے میں مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اس وقت اگر اس کے پروردگار کی انعیت اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو اپنی اس اجلت کے نتیجے میں مضموم ہو کر وہ اسی چٹیل میدان میں پڑا رہتا جہاں مچھلی نے اسے اگل دیا تھا لیکن وہ پلٹا تو اس کے پروردگار نے اس سر نو اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا اس لیے صبر کیے رہو یہ منکرین جب تم سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے درہا حالے کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہونی شدنی کیا ہے ہونی شدنی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی سمود اور آد نے اس کھڑ کھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی اور آد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھارنے کے لیے سات رات اور آٹھ دن ان پر ٹھہرا دی پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے کھوکلے تنے ہوں تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑ پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی اسی طرح نور کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب توفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا اس لیے کہ اس سرگذشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھوک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودہ ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی پھر جس کا نامہ آمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ آمال مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دو چار ہونا ہے چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا بہشتے بری میں جس کے میوے جھک رہے ہوں گے اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان آمال کے سیلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اور جس کا نامہ آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ آمال مجھے نہ ملتا اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی میرا مال میرے کیا کام آیا میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو پھر اس کو دوزخ میں جھوگ دو پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناپ گزوں میں ستر گز ہے یہ نہ اللہ بزرگ و برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی تبغیب دیتا تھا اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخار نہیں ہے اور دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے اس کو یہ گنہگار ہی کھائیں گے سو نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے یہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تم لوگ کم ہی مانتے ہو اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو یہ رب العالمین کے طرف سے نازل ہوا ہے ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا یہ تو در حقیقہ ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً یہ ایک پشتاوہ بن جائے گا اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو المعارج اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے نابتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ سبر کرو یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے پھر اپنے آپ کو اسے چھڑا لے ہرگز نہیں وہ آگ کی لپٹ ہے چمڑی او دھیڑتی ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹ پھیری اور مو موڑا اور مال جمع کیا پھر سیت سیت کر رکھا یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے تم ان کی پرواہ نہ کرو حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے سبرہ پیدا ہوا ہے اس پر جب مسیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقدر حق ہے جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی ندر ہو جائے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے سوا اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تم پر پلے پڑ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ راحت بھری جنت میں داخل کر لیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑا ہے ہرگز نہیں یہ اپنی بڑائی پر نہ اترائیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جیسے یہ جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے سننہی میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو مشرق و مغرب کی تمام وسطوں کا مالک ہے ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو بدل کر ان سے بہتر پیدا کر دیں اور ہم اس سے آجز نہ رہیں گے اس لیے یہ نہیں سمجھتے تو انہیں چھوڑو یہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے جس دن یہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلیں گے گویا دوڑ کے لیے لگائے ہوئے نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کی آنکھیں چھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس سے یہ درائے جاتے رہے نوح اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ایک ڈرڈ ناک عذاب ان پر آ جائے اس نے کہا میری قوم کے لوگو میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے حدود کے پابند رہو اور میری بات مانو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تمہیں ایک مقرر وقت تک محلت دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا اے کاش تم اس کو سمجھتے ہیں وہ یہی دعوت دیتا رہا مگر وہ لوگ نہیں مانے یہاں تک کہ اس نے کہا میرے مالک میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنی چادریں لپیٹ لی اور اپنی زد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی پھر ہاں کے پکارے بلایا اور چپکے چپکے بھی خوب سمجھایا اس طرح کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے اس کے نتیجے میں وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا اور اموال سے اور بیٹوں سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے درہا حالے کہ اس نے تخلیق کے کئی مدارج سے گزار کر تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے خاص احتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے اگایا پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹاتا ہے اور اسی سے یقائق نہائیت آسانی کے ساتھ تم کو نکال کھڑا کرے گا اور دیکھتے نہیں ہو کیا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے کہ تم پہاڑوں کے درمیان اس کے کھلے راستوں میں چلتے رہو نوہ نے کہا اے مالک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماوں کی پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اور کہا کہ اپنے ان معبونوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ ود اور سوا کو چھوڑو اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑو اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی ہی میں اضافہ کر اپنے انہی گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے اور نوح نے کہا اے مالک ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ اس لیے کہ تو نہیں انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے میرے ماباب کو معاف فرما دے ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں ومن ہو کر داخل ہو جائیں سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر الجن اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا ہی دلپذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد اور یہ بھی کہ ہمارا یہ احمق سردار اللہ کے بارے میں بلکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کی دعائی دیتے رہے تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی اور یہ بھی کہ تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے اور یہ بھی کہ ہم میں نیک بھی رہے ہیں اور دوسرے بھی اور ہمارے راستے اس سے پہلے بھی الگ الگ ہی تھے اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گریف سے نہ ہم زمین میں کہیں جا کر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا جس کی بنا پر ہم نے جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے سو اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے اور وہ بھی جو سرطابی پر اسرار کریں گے سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا اور جو نافرمان ہوئے وہ پھر دوزخ کا اندھن ہو کر رہے اور ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے یہ وہی بھی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توہید کسی تھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے اس لیے کہ اس میں انہیں آزمائیں اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی آدھ دہانی سے مو موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے غزب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سبا کوئی ملجا کا بھی پاسکوں گا نہیں لوگو میں تمہارے لیے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتا میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں تاہم یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ اپنی قوت کے زوم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے کچھ اور ٹالے گا یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرہ لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے المزمل اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اس لیے کہ ان قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے رات کا یہ اٹھنا درحقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناو یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو ان سے نہائیت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو اور ان جھٹلانے والوں ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو بس ذرا سی محلت دو ان کے لیے یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے اور گلے میں پھستا ہوا کھانا ہے اور بہت دردناک عذاب بھی اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں تمہاری طرف اے قریش مکہ ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا اس لیے اگر تم بھی نہیں مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا آسمان اس کے بوچ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف چانے کی راہ اختیار کر لے ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں بیمار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو اور اپنے شب و روز میں نماز کا احتمام رکھو اور زکاة دیتے رہو اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو اچھا قرض اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے اللہ سے معافی مانگتے رہو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے المدسر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور ان ذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو اپنے دامن دل کو پاک رکھو شرک کی غلازت سے دور رہو اور دیکھو اپنی سعی کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فراوہ مال اس کو بخشا حاضر باش بیٹے دیئے اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا ہرگز نہیں وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا اس لیے ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا یہ مجرم اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار اس نے کیا بات بنائی پھر اس پر خدا کی مار اس نے کیا بات بنائی پھر ادھر ادھر دیکھا پھر تیوری چڑھائی اور مو بنایا پھر پلٹا اور اکڑا پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادو گری ہے وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ کوئی الہام نہیں ہے یہ محض انسان کا کلام ہے یہ مجرم میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی چمڑی جھلس دینے والی اس پر انیس مقدر ہیں ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقدر کیے ہیں اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو ایمان والوں کا ایمان بڑھے اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مزاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زوم میں نہ رہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے یہ کوئی مزاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے ہرگز نہیں چاند گواہی دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ قیامت کا یہ ماجرہ بڑے ماجروں میں سے ہے انسان کی تنبیح کے لیے سنایا گیا ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے ہر متنفس اس روز اپنی کمائی کے بدلے رہن ہوگا دہنے والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی وہ کہیں گے ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلا دے تھے اور کٹھ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹھ حجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آگئی تب ان کے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ سیاد دہانی سے مو موڑ رہے ہیں گوی اب بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے براہ راست کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں ہرگز نہیں یہ نہ ہوا ہے نہ ہو نہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے ان کے پیچھے نہ پڑو ہرگز نہیں یہ تو ایک یاد دہانی ہے تو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے وہی اہلِ تقویٰ ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے القیامہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں نہیں میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں نہیں یہ بات نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں اب کہیں پناہ نہیں اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھیرنا ہوگا اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیسے چھوڑا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے اگرچہ وہ اپنے لئے کتنے ہی بہانے بنائے ان پر اتمام حجت کی جلدی میں اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلد پالینے کے لئے اپنے زبان کو اس پر نہ چلاو یہ اسی طرح اترے گا تم مطمئن رہو اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے اس لئے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قیرت کی پیروی کرو پھر ہمارے ہی ذمہ ہیں کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لئے اس کی وضاحت کر دیں لوگوں تم اسے نہیں جھٹلا سکتے ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی نہیں تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے ہرگز نہیں اس دن جب جان ہسلی میں آپ ہسے گی اور کہا جائے گا اب ہے کوئی جھاڑنے والا اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آپ پہنچا اور پندلی پندلی سے لپٹ جائے گی وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا لیکن انسان کو دیکھو اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلا دیا اور مو موڑا پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ حقیر پانی کی بون نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اسے بنایا پھر سمارا پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ کیا اس پر وردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے الدہر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملی جلی بون سے پیدا کیا ہے ہم اس کو اُلٹتے پُلٹتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں ٹوک اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اس کے برخلاف ہمارے وفادار بندے شراب کے جام پیئیں گے جن میں آبِ کافور کی ملونی ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پیئیں گے اور جس طرف چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہال ہر چیز کو گھیر لے گا یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے اس کے باوجود کہ خود اس کے ضرورت مند تھے یہ اس جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہائیت روکھا ہے بڑا ہی ترش روح ہے سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا اور ان کے سبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ اس میں دھوپ کی حدد دیکھیں گے نہ سرما کی شدت اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشیں بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے برطن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہائیت موضوع اندازوں کے ساتھ سجا دیا ہے اور یہی نہیں انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آبِ زن جبیل کی ملونی ہوگی یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے اسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے دورتے پھرتے ہوں گے تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سب سندس اور استبرخ کے کپڑے ہیں ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب تحور پلائی ہے یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا سلح ہے اور تمہیں مبارک کہ تمہاری صحیح مشکور ہوئی تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر تم پر یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور نہائیت احتمام کے ساتھ نازل کیا ہے اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو اور ان میں سے کسی گناہگار کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو ہم ان سے نمٹ لیں گے اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ صرف جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے بے شک اللہ علیم و حکیم ہے وہ جسے چاہتا ہے اسی علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے المرسلات اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر باٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں پھر دلوں میں یاد دھیانی ڈالتی ہیں کسی پر اتمامِ حجت اور کسی کو انذار کے لیے یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس عذاب کا بادہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا اس لیے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور رسولوں کے لیے ان کے پروردگار کے حضور میں حاضری کا وقت مقدر ہوگا جانتے ہو کہ ان کو اس حاضری میں کس دن کے لیے دیر ہوئی اسی فیصلے کے دن کے لیے اور تم کیا سمجھے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں پھر کس طرح جھٹلاتے ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے اکٹھا کرنے والی نہیں بنایا اور اس نے اونچے پہاڑ نہیں جمائے اور ان کے اندر سے چشمیں نکال کر تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا پھر کس طرح جھٹلاتے ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے اس میں نہ چھاؤں ہے نہ یہ آگ کے شولوں سے بچاتا ہے وہ محلوں جیسے انگارے پھیکتی ہے زرد اونٹوں کی طرح یہ سب تم دیکھو گے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ خدا کے سامنے آئیں تو کوئی عذر پیش کر رہے ہوں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خدا سے درنے والے آج سائیوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سیلے میں جو تم کرتے رہے ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تم بھی کچھ کھا برت لو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے ان کی یہ باتیں کچھ نہیں ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے یہ دیکھیں تو صحیح کیا زمین کو ہم نے گہوارا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا اور تم کو جوڑوں کی صورت نے پیدا نہیں کیا اور تمہاری نین کو تمہارے لیے بائی سے راحت نہیں بنایا اور رات کو لباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ محکم آسمان نہیں بنائے اور ان میں ایک دہکتا چراغ نہیں بنایا اور نچڑتی بدلیوں سے چھاجوں مہ نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں یہ سب منادی کر رہا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ اس میں ٹھڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کسی چیز کا گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھ سی جوانیوں والی ہم سینے اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام وہاں وہ کوئی بےہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے یہ تیرے پروردگار کے طرف سے بدلہ ہوگا اس کی عنایت بلکل ان کے عمل کے حساب سے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدا رحمان کی طرف سے کسی کو یارہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے اس دن جب فرشتے اور جبریل امین سب اس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں یہ دن شدنی ہے اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا ان نازیات اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہوایں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھارنے والی اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی اس دن جب تھر تھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے کیا اس وقت جب ہم کھن کھناتی ہڈیاں ہوں گے کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا سو یہ مزاق اڑاتے ہیں تو سن لے کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی پھر دفتن یہ میدان میں سامنے ہوں گی اچھا سنو کیا موسیٰ کی سرگزش تمہیں پہنچی ہے جب اس کے پروردگار نے دعا کے مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فیرون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کے طرف آ جاؤ اور میں تم کو تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو پھر اس نے فیرون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں بلاخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا لوگوں اس سرگذشت میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں تم نہیں مانتے تو بتاؤ کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو اللہ نے اسے بنایا ہے اس کا گمبد اوچا کیا ہے پھر اس کو خوب درست کیا ہے اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھاک دی اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے مطاع زیست کے طور پر چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا اس دن انسان اپنا سب کیا دھرہ یاد کرے گا اور دوزخ خون کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی تمہیں اس بحث سے کیا تعلق اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے عباسہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابی نہ آ گیا تمہیں کیا معلوم ہے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور صدرتا یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی یہ جو بے پروائی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو درہا حالے کہ یہ اگر نہ صدرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پروائی برتتے ہو ہرگز نہیں ان کے پیچھے پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے عدب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھ میں برا ہو انسان کا یہ کیسا ناشکرا ہے کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے پانی کی ایک بون سے اسے بنایا ہے پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی ہے پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا ہے پھر کیا مشکل ہے وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا ہرگز نہیں اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے پھر اس میں غلے اگا دیئے ہیں اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ میوے اور تازہ اور شاداب سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متائے زیست کے طور پر اس لیے جب وہ کانوں کو بہرہ کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہستے ہوئے ہشاش بشاش اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی سیاہی چھا رہی ہوگی یہی منکر یہی نافرمان ہوں گے ات تکویر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت اب ادی ہے جب سورج کی بسات لپیٹ دی جائے گی جب تارے ماند پڑ جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے جب دس ماہا گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھیریں گی جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے جب سمندر ابل پڑیں گے جب جیوں کے جوڑ ان کے عمل کے لحاظ سے بنیں گے جب اس سے جو زندہ گار دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی جب دفتر کھولے جائیں گے جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی جب دوزخ دہکائی جائے گی جب بحشت قریب لے آئی جائے گی اس وقت لوگو تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے یہ قرآن کی دعوت ہے اسے شیطانوں سے کیا تعلق اس لیے نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے میں ان تاروں کو گواہی میں پیش کرتا ہوں جو پلٹتے چلتے شیطانوں پر آگ برساتے پھر چھپ جاتے ہیں اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی اور صبح کو جب وہ اس کے بوجھ سے نکل کر سانس لیتی ہے کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا لائے ہوا کلام ہے بہت صاحب قوت ارش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے اور وہ نہائیت امین بھی ہے اور قریش کے لوگو تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس رسول کریم کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی حریص نہیں رہا اس لیے ہرگز نہیں یہ کسی شیطان رجیم کا الہام نہیں ہے سو تم کہاں کھوئے جاتے ہو یہ تو دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے تم میں سے ان کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ عالم کا پروردگار ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے جب آسمان پھڑ جائے گا جب تارے بکھر جائیں گے جب سمندر پھوٹ بہیں گے جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے اے انسان تو اس حقیقت کو نہیں مانتا تاجب ہے تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے نوک پلک سمارے پھر تجھے بالکل متناسب کیا اس طرح کہ جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا ہرگز نہیں اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اس کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو درہا حالے کہ تم پر نگران مقدر ہیں بڑے موزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اس دن نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار یقیناً جہنم میں بدلے کے دن یہ اس میں جا پڑیں گے اس طرح کہ پھر کبھی اس سے اجھل نہ ہو سکیں گے تم کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو بتاؤ کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا المتففین اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کے لیے نابتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے ہرگز نہیں نافرمانوں کا نامہِ عامال یقیناً سجین میں ہوگا اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا حق تلفی کرنے والا ہے اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افثانے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے ہرگز نہیں اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے پھر لازمًا دوزخ میں جا پڑیں گے پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو نہیں اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں فرما برداروں کا نامہ عامال یقیناً اللیین میں ہوگا اور تم کیا سمجھے یہ اللیین کیا ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی میں بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے ان کے اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے انہیں سربند میں ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے اور اس میں تصنیم کی ملونی ہوگی ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پییں گے وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہستے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں درہا حالے کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گا لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہس رہے ہیں تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے کیوں پالیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ الانشقاق اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبہ ہے اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا اے انسان تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کے طرف جا رہا ہے اور اس سے ضرور ملنے والا ہے پھر جس کا نام آیا عمال وہاں اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا اور جس کا نام آیا عمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا وہ جلد موت کی دعائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے ہاں کیوں نہیں اسے ضرور پلٹ کر جانا ہے اس لیے کہ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا اس لیے یہ بات نہیں میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے تم بھی درجہ بدرجہ لازمان اسی طرح اوپر چڑھو گے سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے بلکہ تاجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اس لیے اے پیغمبر انہیں ایک دردناک کذاب کی خوشخبری سنا دو ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے وہاں دائمی عجر ہے البروج اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے برجو مالا آسمان گواہی دیتا ہے اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کے نگاہ سے دیکھے اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی اس لیے مارے گئے اندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا وہ زبردست اپنی ذات میں آپ محمود وہی جو زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کچھ شک نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹ آئے گا وہ بخشنے والا ہے اگر یہ پلٹیں بڑی محبت کرنے والا ارش کا مالک بزرگ و برتر جو چاہے کر ڈالنے والا ہے تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے فیرون اور سمود کے لشکروں کی پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے ہرگز نہیں بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں نہیں یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے ہر شیطان کی دراندازی سے بالتر یہ لوہ محفوظ میں ہے اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں چمکتے تارے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقدر ہے اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہلڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے اس دن جب دلوں کے بھید پر کھے جائیں گے اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا پھر یہی نہیں آسمان گواہی دیتا ہے بارش برسانے والا اور زمین گواہی دیتی ہے پھٹ جانے والی کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برطر ہے جس نے بنایا پھر نوک پلک سمارے جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا پھر انقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے اس لیے یاد دہانی کرو اگر یاد دہانی نفع دے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ انقریب نصیحت پالے گا اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی لوگو تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو درہا حالی کہ آخرت تُس سے بہتر بھی ہے اور پائے دار بھی پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہی بات تو ان صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں الغاشیہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جب پورے عالم پر چھا جائے گی کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے نڈھال تھکے ہارے وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلائے جائے گا ان کے لئے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے اپنی سائی پر راضی اونچے باغ میں وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اس میں چشمہ روان ہوگا اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے اور نحالچے ہر طرف پڑے ہوئے یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو تم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہو ماننے والے یقیناً مانیں گے رہے وہ جو مو موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے الفجر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے فجر گواہی دیتی ہے اور چاند کی ہر دس راتیں اور جفت اور تاک مہینہ اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے اس میں کسی آقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی تُو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا کیا وہی ستون والے عرم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القرآن میں پتھر تراشے اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا ادھم مچایا تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں آتا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر ڈالا نہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا ہرگز نہیں بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں اُبھارتے اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرے پروردگار جلوہ فرما ہوگا اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اُس دن قریب لے آئی جائے گی اُس دن انسان سمجھے گا پر اُس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا پھر اُس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور جس طرح باندھے گا اُس طرح باندھنے والا کوئی نہیں دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئین اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تُو اُس سے راضی ہے اور وہ تُجھ سے راضی سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو البلد اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے نہیں یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر اور یہ تمہارے لیے اچنبی نہیں تم اسی شہر میں رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی جن سے یہ شہر آباد ہوا کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال لٹا دیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی کہ حقائق کو دیکھتا اور زبان اور دو ہوت نہیں دیئے کہ بھلائی کی تبغیب دیتا اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے یہی کہ گردن چھڑائی جائے یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یتیم یا کسی خاکالود مسکین کو کھانا کھلایا جائے پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی یہی خوشبخت ہیں یہ بہشت میں ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے الشمس اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا اور چاند جب اس کے پیچھے آئے اور دن جب اس کو روشن کرے اور رات جب اس کو ڈھاپ لے اور آسمان اور جیسا اسے بنایا اور زمین اور جیسا اسے بچھایا اور نفس اور جیسا اسے سوارا پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے اس لئے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلگودہ کر ڈالا سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کی رسول نے انہیں متنبے کیا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی سو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے اور دن بھی جب وہ روشن ہو اور نرو مادہ کے تخلیق بھی کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازمان الگ الگ ہوں گے پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑے میں گرے گا ہمارا کام سمجھانا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی سو ام القرآن کے رہنے والوں میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور مو پھیر لیا ہے اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اس سے تذکیہ حاصل ہو اور جس کی کوئی انعیت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اس سے بدلہ ملے بلکہ صرف اپنے خدا برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی انعیتوں سے وہ نحال بھی ہو جائے گا اززہا اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ نحال ہو جاؤ گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکا نہ دیا راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا اور محتاج دیکھا تو وہ شرِ صدر عطا فرمایا کہ غنی کر دیا اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں اور پوچھنے والا ہو تو اسے جھڑکو نہیں اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچہ کرتے رہو علم نشرا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا ہے پیغمبر اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا سمتنین رہو اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو اتین اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں اور تور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا تبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا سو اے پیغمبر اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے الالق اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے انہیں پڑھ کر سناو ہے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جب میں ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے انہیں پڑھ کر سناو اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں اے پیغمبر ہرگز نہیں انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے اس میں شبا نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور مو موڑ لیا ہو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے جھوٹی نابکار چوٹی پھر وہ بلالے اپنے ہم نشین ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں ہرگز نہیں تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ القدر اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے فیصلوں کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے ازن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں وہ سرہ سر سلامتی ہے طلوع فجر تک البینا اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی زد سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں یہی سیدھی ملت کا دین ہے اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے اس ہر دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہی بدترین خلائق ہیں اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس عبد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ صلح ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے اور زمین اپنے سب بوچ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے آمال انہیں دکھائے جائیں پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا الادیات اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہاپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے پھر صبح دم دھاوہ کرتے پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ حرم کے سایہ امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے کھٹ کھٹانے والی کیا ہے کھٹ کھٹانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹ کھٹانے والی اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھونی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے دہکتی آگ ہے التکاسر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے نہیں یہ کچھ نہیں لوگو ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے پھر سنو یہ کچھ نہیں ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے ہرگز نہیں اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخت دیکھ کر رہو گے پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا الاسر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے زمانہ گواہی دیتا ہے یہ انسان خسارے میں پڑھ کر رہیں گے ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم پر اشارے کرتا اور تمہیں عیب لگاتا ہے اے پیغمبر یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ہے اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاویدہ بخش دی ہے ہرگز نہیں یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھتے گی اور تمہیں کیا معلوم کہ جو توڑ کر رکھتے گی وہ کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے الفیل اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کی چال کیا اس نے اکارت نہیں کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیئے اس طرح کہ تُو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا قریش اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے قریش مانوس کیے گئے وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن اتا فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں اُبھارتا سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے الکوثر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہم نے یہ خیر کسیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر اس لیے تم اس بیت عطیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑکٹا ہے اس کا کوئی نام لیوہ نہ رہے گا الکافرون اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ان نصر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اللہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کام آیا یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لئے ایندھنڈ ہو رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی الاخلاص اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم اعلان کرو اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتہ ہے اللہ سب کا سہارہ ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے الفلق اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں پر پھوکنے والوں کے شر سے اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اناس اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے معبود کی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے بیٹھ جاتا ہے موسیقی